اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب کیریہ سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے اللہ باگ آپ کو اچھے اچھے بیڑ سے نوازیں آمین دوستو آج کا مارا ٹاپسک ہے اگر لب بڑ میں سیپ آجے چوکر آجے سب سے کیسے ریکور کیا جائے تو یہ میرے پاس البائنو ریڈے کا پیس ہے یہ سیپ میں جلا گیا تھا اور الحمدللہ میں نے اسے ریکور کیا ہے کافی حد تک یہ ریکور ہو گیا ہے اور یہ کھانا کھانا اس نے سٹارٹ کر دیا ہے یہ مکمل سیپ میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو سٹارٹنگ میں تو مجھے ہینڈ پیٹ دینی پڑی تو آپ نے اپنے بڑ کو جوج کرنا ہے اگر آپ کا بڑ کبھی بھی سیپ میں چلا جاتا ہے یہ آپ کے بڑ میں سیپ آجاتی ہے تو اس کا علاج اپنے کیسے کرنا ہے اگر تھوڑا آپ کو سس بڑ لگ رہا ہے اور اسے پکڑ کے چیک کریں اگر اس کی ہڈی نہیں کر رہی ہو سینے والی تو اس کا مطلب وہ سیپ میں جانا سٹارٹ کر گیا ہے آپ نے ٹیم دی ریکور کرنا ہے اس کو ہینڈ پیٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے کرنا کیا ہے جس طرح لوگ یوز کرواتے ہیں لائزویٹ بالکل آپ وہ یوز کروائیں گے لیکن آپ نے بڑ کو پیاسا کر کے وہ یوز کروانے ہیں یہ مجھے بائٹ بھی کر رہا ہے الحمدللہ کافی ریکور ہو گیا ہے تو آپ نے جو ہے لائزویٹ یوز کروانا ہے اور جیٹی بار یوز کروانا ہے پانی کے اندر لیکن بڑ کو پیاسا رکھ کے مکمل آپ نے پیاسا رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے جو ہے لائزویٹ اور جیٹی بار کے پانچ پانچ کترے دونوں کے دن میں دو ٹیم کیونکہ پانی تھنڈا ہو جاتا ہے اور اگر سردیوں میں سیپ میں آپ کا بڑ چلے جاتا ہے تو پانی تھنڈا ہونے کی وجہ سے بڑ ایکسپیل بھی ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے زیادہ بماغ ہو سکتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے پانچ پانچ کترے لینے ہیں اور آپ نے اس کے پانی والے پوٹ میں رکھ دینے ہیں ٹھیک ہے جب پانی مکمل تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ وہ چینڈ کر دینے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اور اگر بڑ آپ کا سیپ میں چلا جاتا ہے سیپ سے ریکور کرنا بڑ کو مشکل ہو جاتا ہے اور لائزویٹ اور جیٹی بار ریکور نہیں کر سکتے تو آپ نے اس کے موہ کے اندر ڈریکٹ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کا نام آپ نے وہ لے لینے ہیں آپ کو وہ آن لائن مل جائیں گے آپ نے اس کے موہ میں وہ ڈریکٹ دو کترے صبح اور شام یہ لازمی دینے ہیں جس سے آپ کا بڑ ریکور ہو جائے گا باقی لائزویٹ اور جیٹی بار سے پہلے بھی میرا جو ہے ایک پیر ایکسپائر ہو گیا بلکل ایک پیر میرا مکمل سیپ میں چلا گیا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تو اس سے کوئی مکمل نہیں لیکن آپ نے دینا ضرور ہے کیونکہ اس کا جگر کا ایشو بنتا ہے اور اس کو بھوک لگانے کی لائزویٹ مجھے نہ پڑتا ہے اور جیٹی بار جگر کی ایشو کے لیے ہوتا ہے تو اگر آپ کا برڈ اکثر ہو جائے اس طرح تو آپ کا سیپ میں چلا جائے تو آپ نے اس کو میں آپ کو ڈراب بتا دیتا ہوں اور آپ نے یہ لے لینا ہے پرچیز کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیڈ آف کے نام سے ہے آپ نے یہ پرچیز کر لینا ہے یہ کسی بھی آن لائن مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا تو اگر جس کو نام بھائی کو پتا چلے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اپنا نمبر دے سکتا ہے میں اس کو بتا دوں گا گائیڈ کر دوں گا اور جس بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پلیز کلک کر دیجئے تاکہ آرین والی ہر ویڈیو آپ سے مفید آف فائدہ اس کے حاصل در سکیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الحمدللہ بہت ریکاور ہو گیا اور ایک جس کا خاص خیار رکھنا ہے آپ نے اس کے پورٹ میں جو دانہ دینا ہے آپ نے آپ نے دانہ صرف اس کو کنگ نہیں دینی ہے سفید اور لال اور اس کو کوئی چیز نہیں دینی ٹھیک ہے جب تک مکمل ابھی میں نے پانی اس کا نکال آوا ہے اس کی یہی ریزن ہے جب اس کو مکمل پیاسہ کرتا ہوں اور پیاسہ کرنے کے بعد اس کو وہ پانی دے دیتا ہوں تاکہ اس کا بھوگ اس کی بڑھتی ہے اور یہ آپ نے پانچ دن تک پانچ سے سات دن تک آپ نے اپنے بڑھ کو لازمی دو جو کترے دینے ہیں صبح اور شام ٹھیک ہے اس سے آپ کا بڑھ ریکاور ہوگا اصل میڈیسن یہ ہے ڈائیڈ آف ٹھیک ہے اس سے آپ کا بڑھ ریکاور ہو جائے گا آپ الحمدللہ آپ کا کوئی بڑھ ریکاور البائنو ریڈ ہے گا تو بیسی ریکاور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسرا بڑھ ریکاور نہیں ہوتا تو البائنو ریڈ ہے گا تو بہت ہی الگ ہے تو آپ کا اگر بڑھ اس طرح سیپ میں آ جائے تو آپ نے یہ ڈائیڈ آف منگوالنا جس سائی کو نہ پتا چلے وہ گین مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور میں اس کو سارا گائیڈ کر دوں گا تو لائیزو بیٹ اور جیٹی بار آپ نے پانی میں دینا ہے پانچ پانچ کترے دینے ہیں لازمی اور پانی دن میں دو دفع دینا ہے اور بڑھ کو پیاسا کر کے پانی دنے ہیں سیپ آلے بڑھ کو اور یہ دیکھیں کھانے کی طرف آ رہا ہے اس نے دوبارہ کھانا کھانا ہے اور الحمدللہ اس کی سیپ کافی حد تک ریکاور ہو گئی ہے میں آپ کو دخاتا بھی ہوں اس کی ابھی یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کی ہڈی بلکل ختم ہو گئی ہے اصل میں کیمرہ پکڑنے والا کوئی اور نہیں ہے میں خود پکڑا ہوں تو اس کو میں نے پکڑا ہے ابھی تو یہ دیکھتے ہیں اس کی ہڈی بلکل مکمل ختم ہو گئی ہے اور یہ فل مجھے بائٹ کر رہا ہے اور یہ نکلنے کوشی کر رہا ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا بڑھ بہت جلدی ریکاور ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ